اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو تیرہ کی مقابلے میں ہزار اللہ نے تمہاری بدد کی تھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنْ فَانْتُمَا ذِلَّةِ تم بہت کمزور تھے اس وقت فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کرسکو استقولوا للمومنین اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے علن یکفی اکم کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَتِ عَلَافِ مِنَ الْمَلَائِقَةِ مُنْظَلِينَ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے کہ جو آئیں اتنے اترنے والے ہیں آسمان سے یعنی تین ہزار کا نشکر آیا ہے تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا بلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشنگوئی کی ایک طرح کا استدعہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعہ کر رہے ہوں تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا بلا کیوں نہیں اِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا مسلمانوں اگر تم سبر کروگے اور تقویٰ کی روشت پر رہو گے وَيَا تَوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ حَادَ اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ عَلَافٍ تو اللہ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار تین ہزار نہیں پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مصوبین جو نشان زیادہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ دیکھئے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا وَلِتَتْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے کن فَيَقُون کی شان رکھتا ہے لیکن تمہاری تمہیں بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ تین ہزار کی آقا کر دشمن سامنے ہے تو تمہیں تین نہیں پانچ ہزار اگر وہ فوری طور پر آگئے حملہ عبر ہو گئے تو پانچ ہزار تمہیں فرشتیں بھیج دیں گے لَيَقْتَعَتَوَفَمْ مِنَ الَّذِيَنَ كَفَرُ یہ ادلہ تعالی چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دیں اَوْ يَقْمِتَهُمْ يَوْن کو زلیل کر دیں فَيَنْقَلَيْغُ خَائِبِينَ تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر ناکام ہو کر اب یہ گفتگو زیر میں رکھئے ترتیب جو ہے وہ وہ نہیں ہے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ بیدان جنگ میں پہنچ چکے تھے یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ تین ہزار تلشکر آ رہا ہے اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں غلطیاں ہوئیں ان کی طرف بھی نشارہ ہے اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطاق معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی گریفت ہے بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بہوشی بھی تاریح ہوئی پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کے زبان پر یہ الفاظ آ گئے کیفا یہد اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنی نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان پورا جسم اب خون اتنا گیا کہ آپ پر بہوشی تاریح ہو گئی کیفا یہد اللہ قومن اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو خضبو جنہوں نے رنگ دیا وجہ نبیہم اپنے نبی کے چہرے کو بددم خون سے اس پر گریفت ہو رہی ہے لَيْسَ لَكَ مِنِ الْمْرِ شَيْعِ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کی ہدایت و ذلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں اور دیکھئے اللہ نے کیا شان دکھائی جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے خالد ابن ولید حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے حالانکہ یہ ساری ذکھ جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے اور وہ آئے تھے لَيْسَ لَكَ مِنِ الْمْرِ شَيْعِ اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے او یطوبہ علیہ او یعظم اللہ کے اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کے توبہ کی توفیق دے دیکھ وہ یہ ایمان لے آئیں گے یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اس لیے کہ ظالم تو ہیں انہیں گناہ تو کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں صدا کہ وہ حق دار ہو چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اب دیکھئے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے چند سال پہلے تائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تصدیل کی ہے یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں لیکن دمابین یہ وادی کے اندر یہ شہر تائف آباد ہے تاکہ یہ سب پس جائیں سرما ہوں آپ نے فرمایا نہیں کیا آجب کہ اللہ تعالی ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے لیکن اب یہ برحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے بھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاغ نکل گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ الرب وربن وان تنظر والعبد وعبدن وان ترقع بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے اب تو وہ وقت ہے نا لاز کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے اور شب مراج میں حضور ساتھویں آسمان پر چلے گئے اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور اس ساتھویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے الرب وربن وان تنزل والعبد وعبدن وان ترقع والللہ ما فی السماوات وما فی الرد اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ کہے آسمان وردبین میں یغفر لمنی شاہ ویعظم منی شاہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے صدق اللہ العظیم جس کو چاہتا ہے 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 جس کو چاہتا ہے